موسیقی 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 سیونٹی ایمل کم ہے جی اور یہ پورا جو ہے اس کی میرمنٹ دوبارہ دیکھ لیں جی کتنا کم ہے ایکسپرٹس اور بھی دیکھ لیں جی اس کو سیونٹی کتنا کم ہے جی سیونٹی ایمل کتنا یہ ہونا چاہیے یہاں تک کتنا پر مانا بڑھا ہونا چاہیے یہ تو کافی کم ہے پورا جی یہ دیکھیں کیمرمن اگر قریب آئیں گے تھوڑا تو زیادہ سہولت ہوگی ہمارے ویورز کو یہ سیونٹی ایمل کم ہے یہاں سے اور لیٹر کو انہوں نے کہاں سے ریگولیٹ کرتے ہیں جی یہ ذرا کھولیں اس مشین کو ریگولیٹ کہاں سے کرتے ہیں جو انہوں نے لگایا ہوتا ہے جہاں سے لیٹر پورا کرنا ہوتا ہے ان کے پاس ہی ہوتی ہے ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے آئیں جی اندر سے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اندر بڑی خوبصورت چیزیں ہیں وہ اس طرح کہ آپ کو یہاں یہ ٹینکر پڑھا ہے جن کا یہ ٹینکر ہے پلاسٹی کا ٹینکر ہے ایک سیکنڈ لگے گا آتی زدگی ہوتے ہوئے اور اس ٹینکر میں ہزار لیٹر تک پٹرول شاید پڑھ جاتا ہے اور اس ٹینکر کو انہوں نے جس طریقے سے پاس آن کیا ہے اور یہاں آپ کو یہ وائرز نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ وائرز یہ بیٹری یہ وائرنگ ساری ایک چنگاری جو ہے وہ کافی ہوگی آتی زدگی کے لیے اور آپ کو سب سے بڑھ کر جو یہاں ٹینکر ہے اس پر دس سیکنڈ لگیں گے آپ کو آگ لگ جائے گی اور اس ٹینکر کو جب یہ فل ہوتا ہے کافی زیادہ بھرا ہوتا ہے تو پوری کی پوری مارکٹ گرانے کے لیے یہ اور پوری مارکٹ کو آتی زدگی کے لیے آگ میں جھونکنے کے لیے یہ شاید کافی ہے پلاسٹیک کے ٹینک وہ کتنا پٹرول پڑ جاتا ہے اس میں ہزار لیٹر ہزار لیٹر یہ اس میں وائرنگ پورنگ کر کے آپ نے خود ای اس کی موٹر کتر ہے اس کے اندر ہوتی ہے موٹر اندر اچھا اور ہوا سوچ کا ہے موٹر کا سوچ بھی لگاتے ہیں آپ یہ سوچ لگا ہوا ایسے یہ سوچ موٹر کا ہے نا یہ مشین کا مشین کا سوچ ہے یہ دیکھیں یہ سوچ کرنے کا اسے چلا سکتے ہیں آن کریں یہ بند ہوگی ہے آن ہوگی ہے آب موٹر بجلی پہ اس طریقے سے اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ سارا سیٹ اپ جو ہے نا اس کو انہوں نے عجیب و غریب طریقے سے بنایا اور یہ مارکیٹ ہے ساری کے ساری اور مارکیٹ ساری کے ساری ہے اس کے ساتھ صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں اور جو انڈسٹریز کے لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں مجھے سیل کرنے لگے ہیں جی یہ سیل کرنے لگے ہیں جی یا یہ مہیر خالی کرو یہ سیل کرنے لگے ہیں جی سے اور یہ اگر کھولیں گے تو پھر کیا پلنٹی ہے جی اس کی ہاں جی انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کا جو بیسیکلی کام ہے نا جی وہ ہے صرف اس کے مئیر کی حد تک اس کو چیک کرنا اگر وہ مئیر لیس ہو تو اس کو سیل کر کے اس کے خلاف پروسیکیشن کے لیے جو مئیر ویٹنڈ مئیر کوٹس ہیں ان میں اس طرح سا فائل کرنا پھر وہ وہاں سے ان کو بیسیکلی ہوتا ہے فائن اور فائن کے بعد یہ ڈی سیل ہو جاتا ہے ایکچولی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چونکہ ایک ہائلی انفلیمیبل ایکٹیوٹی ہے کوئی بھی پیٹرول پمپ اسٹیبلش ہونے کے لیے اس کو مختلف ڈپارٹمنٹ کے انو سیز کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے آپ کا انوائرمنٹ سیول ڈیفینس رو ہائی ویز اس طرح کے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے انو سیز ہوتے ہیں اور انڈ پہ اس کو جا کے انو سیش ہوتا ہے ایکسپلوسیو کا دین وہ جو پیٹرول پمپ ہے وہ اپریشنل ہوتا ہے اس کے بعد ہماری جو ایکٹیوٹی ہے وہ ہے صرف اس کے میر کی حادتہ کو اس کو چیک کرنا اس کو سال بعد اس کی پاسنگ کرنا لیکن یہ جو اس طرح کی ایلیگل اسٹیبلشمنٹ ہیں جیسے یہ مینی پیٹرول پمپ لگا ہوا ہے یا یہ مشین لگی ہوئی ہے تو اس طرح کے پیٹرول پمپس کو ہم قطعی طور پر نہ پاس کرتے ہیں بلکہ ان کے خلاف ہم نے پچھلے ایک سال سے اپریشنل لانچ کیا ہوا ہے آپ نے تو کوئی ایف آئی آرز بھی دیں لیکن ان کے خلاف کیا کر دیا پھر ایف آئی آر جو ہے وہ ہمارا ڈومین ہی نہیں ہے ہم تو صرف اس کو سیل کریں گے اور یہ لیس میر کا استغاثہ جو ہے وہ ویٹ اینڈ میر کی عدالت میں بھیج دیں گے اور وہاں سے یہ فائن ہو کے دوبارہ اپریشنل ہو جائے گا اس لیے یہ بیسکلی تو ٹی ایم کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیوٹی علاو ہی نہ کریں دون ہی چارج ہوئے جی وہ اس کو علاو نہ کریں اور جو ہے یہ سیبل ڈیفنس والے آلے ہیں سیبل ڈیفنس کے آپ صرف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا آپ اس کا کرتے ہیں قانونی حل کے آپ پھر اس کو ہوتا ہے یہ سیل تو کر دی گئی ہے لیکن یہ سیل کی گئی ہے میئرمنٹ کم ہونے کی وجہ سے ستر ایمل کم تھا یہ سر ویسے بھی یہ یہ گورنمنٹ نے کسی قیمت پر بھی ان کو پرمیشن نہیں دی ہوئی کہ یہ آپ چھوٹے چھوٹے پیٹرول پمپ بنائیں یہ غیر قانونی طور پر یہ بنا ہوئے ہیں پچھلے ماہ میں نے اس کو جو ہے نا دو سو پچاسی سیاسی کا پی پی سی پاکستان پینل کورٹ کے تحرے اس کا پرچہ دیا تھا اس کو میں نے تھانے میں بند کیا تھا اس کے باوجود اس نے دوبارہ یہ زمانت پر آکے دوبارہ اسمان خان اسمان خان ہے جی اسی لڑکے کا پرچہ دیا تھا یہی تھا یہ کہتا ہے میں تو مزدور ہوں مزدور ہوں نا مالک تو ادھر نہیں ہوتا ہے پرچہ لے لیا ابنے سر تو اٹھا کے مجھے لے کے گئے تھے مزدور کو ڈالیا سیاسی کا پولیس ساتھ آئی تھی ان کو اٹھا کے پھانے بند کیا ہے ادھر میں ہی ہوتا ہوں تو مجھے ہی لے کے جانا تھا مالک تو اہنی گئے زمانت کرو آکے یہ دیکھیں اتنی دیدہ دلیری ہے اس کی کہ ایک دن جیل میں رہ کے آکے دوبارہ ہوئی تھا اگلی دن زمانت ہو گئی تھی زمانت ہو گئی یہ بے لیبل افینس ہے دوبارہ آکے یہ آج رات پھر جیل میں رہے گا آہ ظاہر ہے یہ انڈرسٹوڈ بات ہے سر مالک تو اہنی میں تو مزدور ہوں مجھے کیا پتہ ہے یہ لگل کام ہے یا لیگل کام ہے وہ مجھے اٹھا کے لے کے تھے وہ میری لیگل مزدور ہے یہ وہ میری زمانت انہوں نے کروا دی تھی اب زبارہ اسی لیے تمہاری تنخواہ بڑھتی جا رہی ہے پرچوں میں پرچے لے رہے ہو نہیں نہیں آپ پر پرچے کیوں نہیں دیتے ہیں مزدور کو کیوں اٹھاتے ہیں ریلیمنٹ بندے کو اٹھائیں جو بندہ موقع پہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے اس کے خلاف ہی ایف ای ای ایر دیتے ہیں کیونکہ مالک جو ہے وہ کبھی آتا ہی نہیں ہے گار فون کر دے گئے اچھا اب کیا کریں گے کیونکہ یہ ابھی کیس تو ختم نہیں ہوا تھا یہ زمانت پہ رہا ہوا تھا تو یہ انہوں نے ڈی سیل کیسے کی اور یہ دکان کیسے کھل گئی دوبارہ اور یہ اس کا آنر جو ہے جو قرائے پہ دکان جس نے ان کو دی ہے ان کو بھی تو یہ کرنا چاہیے اس پر اس کے لیے کوئی پلنٹی نہیں ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یار کس کو دے رہے ہیں اس کے لیے ایس اچھ کوئی قانون سازی نہیں ہے جس نے قرائے پہ دی ہے اس کے خلاف کوئی کاروئی کریں یہ جو کر رہے بندہ غیرکنونی کام اپنا پیٹرول سیل کر رہے ہیں اس کے خلاف ہمارے پاس اختیار ہے کہ پرچہ دیں اور یہ اس ایریے میں میں نے چار پرچے دیئے تھے اس دن ایک اس کا بھی تھا تین اور بھی ہیں آپ دیکھیں ذرا کہ یہاں تو کسی بھی لمحے پورا سامان موجود ہے آتے زدگی کا یہ دیکھیں یہ میرے خیال میں دو تین ہزار لیٹر یہاں پہ یہ پیٹرول پڑا ہوا ہے دو ہزار لیٹر کم از کم از میں ہوگا اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ ساری دکان بلکہ دائیں بھائی کی مارکٹ اڑے گی پوری مارکٹ پوری اڑے گی تو یہ ساتھ وائرنگ کا جو نظام انہوں نے کیا ہے خود سے ہینڈ میٹ سارا یہ بھی تو آتے زدگی ہے ساری سپارک الکاسہ ہوگا رسک ہے یہ یہ تو تھوڑا سا سپارک ہو گیا تو اس کو لے جائے تو آپ نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا پیچھے جا کے کہ ان کو پیٹرول دیتا کون ہے یہ کھلا پیٹرول کیسے یہاں تک لے آتے ہیں کہ ٹینکر بھر جائے ان کا یہ چیز جو ہے نا یہ تو پولیس کا خام ہے نا کہ وہ انویسٹیگیشن کریں کہ یہ گیرکنونی پیٹرول کدھر سے لے رہے ہیں وہ وہاں پیچھے تک جائیں کہ جناب یہ کہاں سے پرچیز کر رہے ہو آپ گیرکنونی طور پر لے کے اور پھر آگے سیل کر رہے ہو پولیس بھی جو ہے نا وہ اپنی فارمیلٹی پوری کر دی ہے چلان بنایا عدالت میں بھی دیا اگلے دن ان کی بیل ہو جاتی ہے اصل میں یہ بیل ایبل افینس ہے نا کوئی اس کی سزا زیادہ ہونی چاہیے یہ پیٹرول سیل کرنے کی سزا زیادہ ہونی چاہیے تاکہ بندہ جیل میں رہے اسے پتہ ہو کہ یہ بہت بڑا جرم ہے اس کو اگر میں کروں گا اس کے لیے تو لیجسلیشنز کی ضرورت ہے جی لیجسلیشنز تو ابھی آپ کیا کریں گے اسے سیل کریں گے دکان کو بچہ گرفتار کریں گے کیا کریں گے اس کے خلاف دو سو پچاسی چیاسی پاکستان پینل کورٹ کے تحت ایف آئی آر درش کروں گا استغاثہ دوں گا اور وہ ایف آئی آر درش کر کے اس کو جیل میں بھیج یہ بھی اس کے ساتھ بل فوری اسے آپ سیل کریں گے دکان کو یہ بند کر کے میرے خیال میں انڈسٹری دپارمنٹ کے پاس شاید سیل کا اختیار ہم نے اس کو لیس میر کے سیل کر دیا ہے اور صبح وہ بھیج دیں گے ادھر کورٹ میں دوسرے دن وہ اس کو فائن کر کے چھوڑ دیں گے وہ پھر ریسید جمع کروائے گا سخت لیجسلیشن ہونی چاہیے ان کو فائدہ بڑا ادھر پٹرول پم کا کہ یہ اس کاروبار کو لے کے چلتے ہیں یہ ایک منی پٹرول پم سوڑ پہ کا بھیج دیں گے منی پٹرول پم باہر پچانوے کا ادھر سے سوڑ کا لوگوں کو کیا مفاد ہے اور یہ ستر ایمل کم بھی دے رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایزی ایکسیس ہے ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی گلی ملے سے پٹرول دلوار رہتا ہے پانچ ایر پر مہنگا ہی دلوار رہتا ہے یہ بہت فائدے میں ہیں پٹرول پم والے تو ان کے بڑے اخراجات ہوتے ہیں ان کے تو کوئی اخراجات ہی نہیں ہے یہ انہوں نے چھوٹی سی کوئی ازار دو تین ازار کی مشین لی ہے اور یہ ٹینک رکھا ہوا ہے پٹرول پم بن گئے تین ازار میں انہوں نے پٹرول پم بنا لی ہے تو کوئی ایک خرچہ نہیں ہے اور مہنگا بھی دے رہے ہیں ڈبل پروفٹ لے رہے ہیں ہو سکتا ہے انہیں کچھ جو کنڈیشن ان کے تیل کی ہو سکتا ہے یہ ان کے سفستہ ملتا ہو گئی تھا دیکھیں نا ایک اس کا میئر لیس ہے دوسرا اس کا ریڈ زیادہ ہے تیسری اس کی یہاں پر سیل بھی زیادہ ہے تو دیفنیلی اس کا پروفٹ مارجن آپ خود کلکولیٹ کر رہے ہیں یہ میں نے چھوکے بچے کی تنخواہ پوچھی تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرہ ہزار تنخواہ ہے وہاں سے مجھے انتاظہ ہوا کہ ان کی اچھی سیل ہے کیونکہ آپ کمپنیز کے لوگوں کے پاس بھی جائیں تو ان کی تنخواہیں بھی اسی رینج میں کہیں جائیں گی دیکھیں میری پاس سنیں یہ جو مالک بیٹھا ہوا ہے ڈیلی ہر ڈیلی وہ ہزاروں روپیا پروفٹ کمار ہے اگر وہ زیادہ بھی تنخواہ دے گا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ یہ دو تیر ہزار میں یہ دکان قرائے پہ لی ہوگی اور یہ پانچ ہزار کا یہ بچ بسیکلی یہ کام جو زیڈ اور آرز ہیں ان کا کام ہے جو بلدی عظمہ کے انٹر سارے آتے ہیں جو ٹاؤن انچارج انہیں بولا جاتا ہے کہ وہ اس کو سارے کے ساتھ ریموو کریں ان کو مجینوں کو ہی ویسے ہی یہاں سے ریموو کریں اس کی اسٹیبلشمنٹ نہ ہو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی تو کیسے یہ سب کو چل گئے اسٹیبلشمنٹ آرڈیننٹس کا سیکشن 42D شاید ہے اس کے پاس وہ پرائمسز کو سیل کر دیتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں کھول سکتے جب تک وہ وہاں پہ افیڈیوٹ نہیں دیتے کہ ہم یہ بزنس نہیں کریں گے تو وہ اگر پرائمسز کو اس کو دکان کو سیل کر دیں یہ مشینیں جو ہے لوکل گورنمنٹ نے اٹھا لینے ہوتی ہے میرے صاحب کے پاس پہلے بھی مشینیں پڑی ہیں اسٹرن کوئی ایکشن ہوگا تو تب ہی یہ بزنس ڈسکرج ہوگا اور اگر یہ جیسے ہم نے سیل کیا سبو اس کو عدالت چھوڑ دے انہوں نے پرچہ دیا پرسو بیل ہو جائے تو یہ پھر اپریشنل ہو جائے گا آپ پھر آ جائیں کیمرے بلائیں اور آ جائیں دوبارہ دوبارہ جیل میں پرسیجر دوبارہ کریں پندرہ کے دفعہ پندرہ کے دفعہ یہ اپریشن کریں گے تو شاید کو بہتری آ جائیں جو بھی لیگل آپ کے پاس گراؤنڈز موجود ہیں انہی پہ کھیلتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں یہ یہاں کی اگزیکٹ شورتے آل ہے اور یہاں آپ کو ایک بات اور بتائیں یہ دیکھیں ساتھ آپ کو یہ دکان بھی نظر آئے گی آتے زدگی جو ہے وہ کسی بھی ہلکی سی چنگاری سے ہو سکتی ہے اور اندر جو انہوں نے رکھا ہوا ہے سارے کا سارا ڈبانما ٹینک رکھا ہے وہ پلاسٹک کا ہے اور اس پلاسٹک کے ڈبے کی وجہ سے اس کے اندر ہزار لیٹر جب پیٹرول ہوگا تو پوری مارکٹ جو ہے وہ بھی اڑ سکتی ہے بھائی جان سام علیکم کیا آل ہے آپ کا چنگاریوں چنگوریوں کا کام ہے لوہے میں سے چنگاریوں نکالتے رہتے ہیں تو ساتھ آپ کے پیٹرول پمپ ہے جی ساتھ جید ان کو چاہیے نا پیٹرول پمپ والوں کو خطرناک چیز ہے خطرناک چیز آگ لگ سکتی ہے کسی پر بلکل لگ سکتی ہے کیوں آئی صاحب لگ سکتی ہے کیوں نہیں یہ آپ کے پانوں سے تو خیر آگ نہیں لگے گی سیگرٹ سیگرٹ آپ نے سیگرٹ جیپ لگانا ہے یہ بلکل ٹھیک بات یہ پان شاہب اوپر لکھا ہے بیسیکلی تو لوگ سیگرٹ ہی لیتے ہیں یہاں سے زیادہ پان کے شکین جو ہیں بہت کم لوگ ہیں ٹون والے بھی آگئے ہیں بلدی اعظمہ کے لوگ آگئے ہیں مشین ابھی اٹھا لیں گے اور مشین اٹھا کر جو لارڈ میر صاحب کا آفیس ہے اس کے پاس چلی جائے گی اور یہ مشین جو ہے وہ ضبط کر لی جائے گی ہم سوچ رہے تھے کہ صرف پان کی شاپ ہوگی لیکن یہ بیسیکلی سیگرٹس رکھتے ہیں جس طرح گلی محلوں میں دکانیں سیگرٹس وغیرہ کی ہیں تو یہاں سے لوگ سیگرٹس اُلگھاتے بھی ہیں تو یہ یہاں کی صورتحال ہے یہ ٹرک آ چکا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں بلدی اعظمہ کا ٹرک آ گیا اور یہ ابھی تھوڑی دیر بعد اس مشین کو اٹھا کر ضبط کرے گا اور اس پریمیسز کو بھی سیل کیا جائے گا پریمیسز کو سیل کیا جائے گا میرمنٹ ستر ایمل کم ہونے کی وجہ سے سیل کیا گیا انڈسٹریز کی طرف سے پھر ڈیفنس کے عملے نے اس پر ایف آئی آرز دیں اور آپ بلدی اعظمہ کی جانب سے آپ کو یہ سارے کا سارا سلسلہ نظر آئے گا مشینیں اٹھا لی جائیں گی اور یہ بڑا بھیانک کاروبار ہے اس کی وجہ سے محلے دار لوگ دکاندار یہاں کے معصوم بچے سارے کے سارے ایڈ سٹیک سلے جاتے ہیں ان کو خطرہ ہو سکتا ہے ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے پھر آ جائیں گے پھر یہ ستھانے رہیں گے رات جی سارے پرسوں پھر آ جائیں گے ہم بھی پرسوں پھر آ جائیں گے تو آپ انہیں پکڑیں جائیں اس کو چھوڑ دیں پہلے پولیس کا سر سن لیں پولیس کا یہ کام ہے کہ جو کھلا پیٹرول انہیں دیتا ہے ان کے خلاف انویسٹیگیٹ کریں اور ان کو جب انویسٹیگیٹ کریں گے تھانے لے جائیں گے تو یہ پیٹرول پہ والے کو بتائیں گے تو زمنان ایک زمنی میں پرچہ کٹے گا پیٹرول والوں پہ تو اس وجہ سے اگر یہ پروپر ان کی مدائیت کریں گے جو پرچہ دے رہے ہیں پروپر مدائیت ہوگی تو جو آپ فرما رہے ہیں وہ حال ہو جائے گا یہ ایک دکانہ ہے یہ آپ کے کتنے دکانے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ سوڑے پہ لیٹر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں اب شیل کے پاپ جائیں وہ ہزار پہ رہا ہے یا نیچے دیکھنا وہ پٹن دوبارہ ہے وہ ہزار پہ رہا ہے تو بندہ پاپ کیا کرے پھر آپ ان سے بندہ لڑھ پہ بڑے لیول پہ جو ان کی کونٹیٹی وہ دیتے ہیں اس میں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے ایمل کم ہوتا ہے یہ ستر ایمل کم تھا ستر ایمل آپ کبھی جائیں شل پر ٹھیک ہے آپ نے یہ ہزار پہ ڈالنے تھا وہاں آپ کے بٹن دوبارہ دیتے ہیں تو پھرکہ کریں یہ ایک نہیں ہے کافی باقی ہوتا ہے بڑے پیمانے پہ جی اس کو ناپ تول میں کمی کرنا جو ہے کسی بھی مذہب میں اور اخلاقی قدروں میں محضب معاشروں میں بڑا کنڈیم اسے کیا جاتا ہے بڑی شدت کے ساتھ ان چیزوں کو کنڈیم کیا جاتا ہے اور یہاں اردگرد کے جو لوگ ہیں جو یہاں بستے ہیں ان کے لیے بھی مسائل جو یہاں سے گزرتے ہیں ان کے لیے بھی مسائل اور ان کو بہت سارے ڈپارٹمنٹس نے این او سی دینا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اللیگلی بلدیہ اوزمہ کے ناک تلے ان کے جو ٹاؤن ان چارج ہیں ان کے ناک تلے یہ ساری چیزیں جو زون ان چارج ہیں ان کے ناک تلے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور عرصہ دراز سے ہو رہی ہیں پروگرام تماشا کا منی پٹرول پمس اور ان لیگل پٹرول پمس کے خلاف اوپریشن اور گرینڈ اوپریشن کا سلسلہ جاری ہے آپ ہمارے ساتھ رہے گئے